آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں افاق عباسی بات کر رہا ہوں لنڈن سے سر سر میرا question یہ آپ سے یہ بلاول بھٹو صاحب نے آج decide کی ہے کہ وہ نہیں جائیں گے جو کوئٹہ میں جلسہ ہو رہا ہے 25 اکتوبر کو سر کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ وہ جتنے بھی پی ڈی ایم کے جلسے ان میں شرکت کریں بلاول صاحب اور جتنے بھی قائدین ہیں رادر دن وہ ادھر ادھر کی جا کے جلسے کریں اس سے میرے خاصے گورنمنٹ کو یہ تاثر جائے گا یا ابھی آپ نے دیکھا کراچی میں کیا ہوا تو ان کو یہ جائے گا ان کے اندر کوئی اختلافات ہیں یا کوئی اور چیز چل رہی ہے تو سر آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ یہ جو ابھی کیپٹن سفدر کی گرفتاری ہوئی ہے کیا اس میں جو ہے نا یہ پیپل پالٹی اور جو ہے نا وہ اس کے ساتھ مل کے تو یہ کوئی پلان نہیں کر رہے گے اس کو جو ہے نا مسلم لیگ کو الگ کرنے کی چکروں میں ہوں اور ناکسٹ جو ہے نا اپنی حکومت لانے کے لیے طرح صاحب شاہد بات کروں سویڈن سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ پچھلے دو تین جلسوں سے یہی کی فوج کا ڈائریکٹ نام لیا جا رہا ہے باجوہ صاحب نے یہ کر دی باجوہ صاحب نے وہ کر دی تو پھر باجوہ صاحب کو ہی کہہ رہے ہیں انکواری کے لیے کہ آپ انکواری کریں ان کی کیا آپ کو لگتا کہ اس دفعہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پی 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 کوئی ایڈوانٹیج لینے جا رہی ہے بیک ڈور ڈیپلیموسی کا جی بالکل میرے خیال میں اگر آپ نے اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے تو اس پلیٹ فارم کے تمام جلسوں میں شرکت آپ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ صرف نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں اور سندھ میں آپ جلسوں میں شریک ہو اور بڑا اہم صوبہ ہے بلوچستان وہاں پہ آپ جلسے میں شریک نہ ہوں پیوز پارٹی کا بھی میرے خیال میں خیال یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو اس لائن کے قریب نہ لے آئیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے جو لائن میں ہم عمر نواز شریف نے اپنائی ہوئی ہے تو پیوز پارٹی اپنے لیے ایک پولیٹیکل سپیس رکھے ہوئے اور یہ ان کو ہم کہتے ہیں الائنس ڈائنمیکس یعنی جو کام ہو رہا ہوتا ہے الائنس کے اندر ساتھ جڑے ہوتے بھی تو الائنس سے براد یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے زندگی موت کے فیصلے جو ہیں وہ اکٹھے کرنے آپ نے اپنی ایک سپیس کرنی ہے الائنس بنانا یا ایک دھڑا بنانا یا اتحاد بنانا سیاسی طور پر ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ہر جماعت جو اس دھڑک اندر موجود ہے اس کو کوئی نہ کوئی اپنا مقصد حاصل ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے باقی مقاصد کی اوپر وہ کامپرمائز نہیں کرتے یہ تمام اتحادوں کے یہی ڈائنمیکس ہوتے ہیں پی ڈی ایم کے اندر بھی یہی ڈائنمیک ہے اور پیپلز پارٹی اپنے لیے سپیس کر رہی ہے لیکن یہ سم مثال یہ بنتی ہے میرے خیال میں مثال ٹھیک نہیں بنتی تو بلاب البوٹو زرداری جو ہیں ان کو میرے خیال میں پی ڈی ایم کے پلائر فارم پہ ہونا چاہیے اور اگر وہ بڑے جلسوں میں شریک نہیں ہوتے تو پھر یقینی یہ امپریشن جائے گا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کیپنن سفتر کی گرفتاری کا جو آپ نے ذکر کیا یہ ایک امپریشن ہے لیکن میرے خیال میں اتنی بڑی سپکی جو ہے کوئی بھی مول نہیں لیا سکتا بہت بگس لوزر جو ہے اس میں آپ دیک سندھ پولیس نے بھی اپنی انٹیگریٹی جو ہے وہ بحال رکھی ہے اپنی اگرچہ اب جو دوبارہ ان کے اوپر اٹیک ہونے شروع ہو گئے ہیں جی کہ آپ معلومات صحیح نہیں دے رہے اور یہ ٹوپی ڈرامے کر رہے تھے اور یہ پولیس نے خود ہی ایکشن لیا اس کے اوپر کچھ اور ردعمل آ سکتا ہے اور جن افسرات سے یہ کو زمانت دے کے یہ کہا گیا تھا جی کہ آپ اگر چھوٹیوں پر جانے کی درخواستیں واپس لیں تو ہم آپ کو انصاف کر کے دیں گے وہ پوچھ رہے ہوں گ ایک طرف سے چھوٹیوں کے درخواستیں ہم نے واپس لیں دوسری طرف سے روزانہ ہماری بیزتی ہو رہی ہے کہ آپ ملے ہوئے پیوز پارٹی کے ساتھ یا حقائق سے نہیں بتا رہے ہیں ویڈیوز لیک کی جا رہی ہیں بتایا جا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایڈٹ کر کے اپخواست طریقے سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں دیکھیں جی ہمارے تھا لینا دینے نہیں کو نہیں مسئلہ ریڈ کا نہیں مسئلہ یہ تھا کہ ریڈ کروائی کس طرح گئی ہے تو لہذا سی سی ٹ ٹیم کیمرے کے اوپر آئی جی کی تو نہیں تصویر آئی رہی نا یا سی سی پی اور کراچی کی تصویر تو نہیں آئی ان کے ساتھ کیا آرہا وہ کیمرے دکھائیں نا ان کے ساتھ کیا آرہا تو تو آپ کو پچھلے گا کہ ان کیمروں کا ان کیمروں کے ساتھ تعلق ہے لیکن میرا نکھال کہ یہ پیوز پارٹی اتنی بڑی سبکی جو ہے وہ نہیں مول لے سکتی نون لیگ اس کا بینیفیشری ہے سندھ پولیس نے اپنی انٹیگریٹی قائم رکھی ہے لوسر جو ہے اس کے اندر جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں ان کے علاوہ لوزر جو ہے وہ بیسکلی سندھ حکومت ہے ان کو بہت زیادہ سبکی اٹھانی پڑی کنونچن سینٹر میں پرائم میسٹر صاحب نے یہ جو تقریر کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ خواجہ حصف صاحب نے چیف آف آبی سٹاف کو فون کر کے کہا کہ میں ہار رہا ہوں مجھے جتایا جائے تو کیا انہوں نے مسلم لیک نون پیپس پارٹی مولانا فضل الرمان کے بیانے کی تائید نہیں کر دی اپنے خیال میں میرا سوال عمران خان صاحب کی اس سٹیٹمنٹ پر ہے جو تین چار روز قبل انہوں نے ٹائگر فورس سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں یہ الزام دراصل انہوں نے خواجہ آصف صاحب پر نہیں بلکہ آج کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب پر لگایا ہے کتنی سنگین نویت کا الزام ہے ذرا پلیز اس پر روشنی ڈال دیجئے گا یہ جو پارٹی پی ٹی آئی آپ کو یاد ہوگا یہ تو عدالتوں میں جانے کے لیے ترپا کرتے تھے کہ کسی طرح کوئی اپوزیشن کے حلاف کوئی ہمارے پاس آئے اور ہم عدالت پہنچیں ابھی آپ دیکھیں کہ جو عثمان ڈار ہے اس کی جو سیٹ ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اس پر دان لی ہوئے ہیں خواجہ صاحب نے دان لی کیے دان لی کیے تو یہ اب لوگ عدالت کیوں نہیں جاتے اب ان کے پر کیوں جا رہے ہیں ایک دفعہ عدالت میں جا کے رجوع کریں جو بالکل میں تو یہ خود یہ کہتا ہوں کہ جب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب نے آرمی چیف کو فون کیا اور ٹسوے بہائے جس طریقے سے انہوں نے کہا تو پھر وہ اصل میں کس پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کس پہ الزام لگا رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب جو ہے وہ الیکشن ہارے ہوئے تھے تو آرمی چیف نے ان کو الیکشن جتوا دیا تب ہی تو اسمبلی کے اندر آئے ہوں گے نا ویسے تو نہیں آ سکتے تو عمران خان کو شاید خود اندازہ نہیں ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کی امپلیکیشنز کیا ہیں ابھی تو چلیں آپ یہ کہلوا لیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے وہ ون ٹائم یوز تھا اس سے پہلے فوج عدری یہ بات کر چکے ہیں اس کے بعد عمران خان یہ بات دور آ رہے ہیں پھر بار بار یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز جو ہیں فوج کے سربراہ کے عہدے کے بارے میں بڑی گہری ہیں ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گے امپلیکیشنز یہ بہت ڈیپ امپلیکیشنز ہیں پھر لوگ سپیکولیٹ کرتے ہیں اگر ایک ریزلٹ آپ نے اس طریقے سے حاصل کیا ہے تو دوسرا ریزلٹ جو ہے وہ بھی آپ نے ایسی حاصل کیا ہوگا تو سپیکولیشن تو اینڈلیس ہے نا پھر اسی وجہ سے یہ جو الزام ہے اصل میں وہ ماننا ہے اس بیانیے کا جو اپوزیشن کر رہی ہے اور یہ میں نے ایک ایسی ایسی میں کہا ہے کہ یہی تو اپوزیشن بات کر رہی ہے دوہزہ اٹھارہ کے انتخابات کے بارے میں یہی تو جو سسٹم آپ نے جس کے ذریعے ناؤنس کر رہے تھے افیشل وہ سسٹم کا بریک ڈاؤن ہو جانا رک جانا پھر پولنگ ایجنٹس کا غائب ہو جانا پھر تھیلوں کا غائب ہو جانا تو یہی تو وہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ ان کو رین فورس کر رہے ہیں جی بلکل یہ بھی بات آپ کے ٹھیک ہے کہ عدالت میں جانا چاہیے گا ان کے خانمے کے اس طریقے سے ہاتھ ہوئے ہیں تو بلکل عدالت میں جائیں یہ زبردست آپ نے ویسے سوال کی ہے جانا چاہیے صلی اللہ بھائی میں نے صرف یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ ابھی ریڈیو پاکستان سے تقریبا تقریبا پانچ سا بندے فارغ ہوئے ہیں میرا دوست بھی وہاں کام کرتے ہیں تو اسے پانچ سا بندوں کو کیا بنے گا جن لوگوں نے درنا دیا ان میں سے کافی لوگوں گرفتار کر لیا ان پر پرچے کٹا دیا تو آپ نے سمجھ دیا کہ یہ اس طرح بیرزگاری بڑھ جائے گی لوگوں میں غصہ بڑھ جائے گا تو بجا کیا کیا حکمت کے پاس پیسے نہیں ہے ریڈیو پاکستان کے ملازمین کے بارے میں میں نے ابھی بات کی ہے اور جس طریقے سے یہ کام کیا گیا ہے یعنی آپ نے اتنے عرصے سے تو ریاست کو کوئی خیال نہیں آیا کہ ان پانچ سا ملازمین کے ذریعے یعنی آپ نے پیسے بچا لینے ایک طرف سے آپ لوزانہ خوشخبریاں سنواتے ہیں کہ یہ ہو گیا قوم کے لئے عظیم خوشخبری ہے قوم بلکل بتاشے بانٹے اور بہترین کام ہو رہا ہے دوسری طرف آپ بینوزگاری میں اضافہ کر رہے ہیں تو وہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے نوکری کا جانا ایک بترین دھچکہ ہے جن کی نوکرییں گئیں ہیں جن کے کاروبار جو ہیں اور بہت سارے سبسکرائبرز مجھے پتہ ایسے ہیں جو اچھا بھلا کام کر رہے تھے تختہ ہو گیا ہے ان کے کام کا یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں ہے کہ پہلے گھر میں پیسے آتے تھے تمام نظام زندگی اس عرض پاک کی اوپر رہنے کی جو وجہ آپ نے بنیادی بنائی ہوئی تھی کہ آپ رزق کمائیں گے اور بچوں کو آپ ان کی نشنما کریں گے ان کو مواقع فرام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیت دی ہے اس کو نکھار کے سامنے لائیں وہ تباہ ہو جاتا ہے یہ نوکری جانے کا امپیکٹ ہوتا ہے یہ نہیں نوکری چلے گی اچھا اور مل جائے گی اور مل جائے گی کب ملے گی اس دوران آپ کیا کریں گے میں نے پہلے بھی بتایا کہ گھنٹوں کے حساب سے جو بے روزگاری ہے نا آپ کو کچھوکے لگاتی ہے گھنٹوں کے حساب سے تو لہٰذا یہ بہت بڑا اس کا بھی سمبلزم ہے کہ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں ایک کروڑ نوکری ہیں اور آپ نے جو مارکٹ کو خراب کیا مارکٹ کی ڈائنمکس کی ویسے نوکری ہیں گئے وہ علید ہیں جن کو آپ سنبھال سکتے ہیں وہ علید ہیں تو یہ پانچ سو بندے جو ہیں ان کا کتنا کتنا وزن ہوگا آپ کی اوپر میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں لیکن حفیظ شیخ صاحب جو ہے چونکہ انہوں نے یہاں پر رہنا ہی نہیں ہے تو ان کو کیا لگے کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں اور کتنے لوگ نہیں جا رہے ہیں عرض کرنے سی کہ تسی ہونی ہے ایک ویلاغ جڑا اپنا کوئی دیر پہلے جڑا یوٹیوب تے اپلوڈ کیتا ہے وہ دیکھ تسی کہہ رہے ہو کہ جی آئی جی نو ساری اسٹوری ڈسکلوز کرنی چاہیے دیئے جانکہ تسی بڑے اچھے طریقے نال جان دے ہو کہ ایک آئی جی دی کی حیثیت ہے اینا سا بادنا آگے اس ملک دے بیچ وزیر آزم نو پھائل آ دیتا جاندہ ہے اور جیڑا ایک انا دا اپنا کوئی چھوٹا جا پولیس افسر ہوئے تو اپنے سینئر نو لفٹ نہیں کراندہ تو آٹے سامنے لہورالا سی پی ہو تی دو جا انوار یہ مسالہ موجود نے تسی خود دیکھو نا کہ تسی مطلب کی کتنی احتیاط نال اور کتنا مطلبے کہ کانونی دائریاں دے ویچ رہ کے بول دے ہو سو مہندہ ہر بندہ جڑا ہے وہ اس نو پاکستان دے ویچ جان عزیز ہے خاص کر ایس لیول دے جڑے افسرنے ہوتے ایس والہ نال بہت زیادہ سینسیٹیو نے چی اندر دے بندے نے وہ جان دے نے کہ کنج کنج جڑا ہے وہ کاروائی پائی جان دی ہے کی خیالتوڑا ٹھیک آپ کی بات میں بڑا وزن ہے آپ نے یہ صحیح کا ہے کہ یقیناً بہت بڑا برڈن ہے ان کی اوپر اور اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے ساتھ بہرحال مجھے پھر بھی یہ کہنا ہے کہ اگر آپ جس پروفیشن کے لیے آپ پہچانے جاتے ہیں یا جو پروفیشن آپ کی پہچان ہے جو کیریئر آپ نے ڈیویلپ کیا ہوا ہے اگر اس کی بنیاد ہی ختم کر دی جائے تو پھر میرے خیال میں آپ کو حقائق سامنے لانے چاہیے کس حد تک وہ حقائق سامنے لا سکتے ہیں کس حد تک وہ لائے ہیں یہ ان کی اپنی سواب دیتا ہے میں ان کی پوزیشن میں نہیں ہوں لہذا میں ان کے بحاف کیو پر بتا نہیں سکتا آپ کو جو انہوں نے کام کیا اس کو یہ بھی آپ کو ماننا ہوگا کہ ہم نے اس کو باقیادہ سپورٹ کیا انڈورس کیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہیں سرخ روح ہوئے ہیں جس طریقے سے ان کی فورس نے ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں اور اگر یہ سارے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تو ایک آت دو بندوں کو تو یہ لے جاتے ہیں ایسی انہوں نے کیمپین چلانی تھی کہ اگر صرف آئی جی اور سی سی پیو ہوتے تو وہ تو فارق کر دیا گیا تو ابھی تک ان کو بلکل بلاول ہاؤس کا ہر کارہ بنا کے تو ان کو فارق کر دینا تھا انہوں نے تو تمام فورس کے لوگ اکٹھے ہوگے جس پیسے بچت ہوگی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایسے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ای تھوٹ کہ ان کے پاس اب دوبارہ سے ان کو اٹیک آ رہا ہے اب دیکھیں نا وہی شروع ہو گیا کہ جی آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ ہی نے ارائیڈ کیا اب آپ ہی منحرف ہو رہے ہیں تو اب اس کو ان کو پھر دوبارہ جواب دینا پڑے گا تو اگر پہلے سے ہی حقائق ترتیب سے بتا دیتے قانونی پیرائی کے اندر اور وہ بہت ہی پروفیشنی کامپیٹنٹ آدمی ہیں تو وہ قانونی پیرائی کے اندر اور اپنی سروس کے پیرائی کے اندر رہ کے ایک حقائق بیان کر سکتے تھے اگر وہ اس وقت کر دیتے تو اب یہ جو الزام دوبارہ سے لگ رہے ہیں یہ نہ لگ رہے ہوتے میرا صرف یہ ذکر کرنا کا مقصد آپ جی دوبارہ سے الزام لگ رہے ہیں اب دوبارہ سے ان کو جواب دینا پڑے گا دوبارہ سے سے چھوٹی پہ نہیں جا سکتے نا شاید جا بھی سکتے ہیں آپشن ہے ان کے پاس دیکھیں مشکل ہو جائے گا تو اگر اس وقت وہ بیان کر دیتے طریقے کے ساتھ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جا کے دیوار سا ٹکر مار دیں یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا ٹکر مارنے کی بات نہیں ہے آپ نے کنسسٹنٹلی فرم انداز کے ساتھ ایک توفانی کیفیت ہے اس کے اندر قدم جمع کے آپ نے گرے بغیر اور غوتہ لگائے بغیر مکمل طور پر آپ نے کھڑے ہو کے اپنی بات کرنی ہے تو ہر پروفیشن کو اور ہر پروفیشنل کو چیلنجز کا سامنا ہوگا لیکن اپنا رستہ تبدیل کیے بغیر کبھی سپیڈ سلو کبھی سپیڈ تیز آگے بڑھتے رہنا ہے تو یہ میرے خیال میں آگے بڑھنے کا موقع تھا ان کے لیے اب انہوں نے نہیں اشورنس انہوں نے لے لی اور انکوائری کیو پر مطمئن ہو گئے تو اب دوبارہ سے ان کے اوپر فیڈل حکومت کے لئے اٹیک آ رہا ہے